ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو میچ چینل آج میں سیار کروں گے آپ کے ساتھ ٹاماٹر کی بہت یونیک سی چٹنی کی رسیپی تو اس کے لئے یہاں پر میں نے پانچ میڈیم سیچ کے ٹاماٹر لیے ایک میڈیم سیچ کا کھیڑا دو پیاج دو ہری میرس اور فریز دھانیا کی پتی تو سب سے پہلے یہاں پر ٹاماٹر کے ان پارٹس کو کٹ کر لیں اور اسے بیچ میں سے اس طرح سے کٹ کر لیں گے تو سارے ٹاماٹر کو سیم پروسس سے کٹ کر لیں گے اور اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پروسس میں تو یہاں پھر ایک پین میں دو سے تین ٹیبل سپون ٹیل کو اچھے سے گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چومچ جیرہ تھوڑی سی بارک کا ٹیوی لہسن اور اسے ہم آدھے منٹ کے لئے بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کری پتہ ڈالیں گے اور اسے ہلکا سا چلانے کے بعد ہم ٹاماٹر کے پیسے کو اس کے اوپر پلٹ کر اس طرح سے رکھ دیں گے تو ٹاماٹر کو ہمیں سوفٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم اس میں پانی یا کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اسے ڈالیں گے اسے ڈالیں گے اسے ڈالیں گے ہمیں پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اس سے کوک کرنا ہے پلیم کو ہمیں میڈیم ہی رکھنا ہے تو جب تک ٹاماٹر پک رہا ہے تب تک ہم باقی کی تیاری کر لیتے تو یہاں پر میں نے میڈیم سائز کے پیاس کو اس طرح سے باریک کٹ لیا ہے اور اس کے بعد ہم کھیرہ کو بھی اسی پروسس سے باریک باریک کٹ لیں گے اور یہاں پر ہمارا جو ٹاماٹر ہے وہ اچھے سے پک گیا ہے تو اس کے اوپر کا جو چھلکا ہے یہ بہت ہی ایزیلی نکل جائے گا تو چیمٹے سے اس طرح سے پکڑ کر نکال لیں تو اس کے بعد ہم اسے اس طرح سے چمٹ سے میس کر لیں گے آپ چاہے تو یہاں پر پوٹیٹو میسر کا بھی استعمال کر سکتے پر ٹاماٹر سافٹ ہو گیا ہے اس لئے یہ ایزیلی اس سے ہی میس ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے اسے اچھے سے میس کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ نے ٹیسٹ کے ایکورڈنگ ڈالیں اور ڈالیں گے دو سے تین چمٹ کسمیری لال میرچ پورڈر ہاف ٹی سپون چھینی اور بھونے ہوئے جیرے کا پورڈر ہاف ٹی سپون تو اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے میس کر لیں گے تو اب ہم اسے ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اسے روم ٹیمپریچر میں تھنڈا ہونے دیں گے تو یہاں پر روم ٹیمپریچر میں آنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے باریک کا ٹیوی پیاج باریک کا ٹیوی ہری میرچ اور باریک کاٹا ہوا کھیرہ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے باریک کا ٹیوی ہری دھنیا کی پتی اور ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے تو اب ہماری چٹنی بن کے بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ چٹنی آپ پلاؤ کھچڑی یا تہری کسی بھی جیس کے ساتھ سارو کر سکتے ہیں تھانکس پور واشنگ